دوستو اب تک ارتوگرل غازی کی لڑائیوں سے لے کر ہم آپ کو ان کے بیٹے اسمان غازی کی بہادری کے قصے دکھا چکے ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈراما سیریل ارتوگرل غازی کے کچھ ایسے سین دکھائیں گے جو بالکل اسی طرح ہی اسمان غازی میں ریپیٹ کیے گئے تو چلیے دیکھتے ہیں آخر یہ سین باپ بیٹے میں سے کس نے زیادہ اچھے پرفارم کیے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سیون دوستو ترکیوں کی مشہور روایت ہے کہ وہ جب بھی جنگ پہ جاتے تو اپنے گھوڑے کی دم باندھ لیتے کہ آج یا تو جیت کے آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے ارتوگرل غازی بھی اسی روایت کے مطابق جنگ سے پہلے اپنے گھوڑے کی دم باندھ لیتے ہیں یہی انداز عثمان غازی نے بھی اپنایا اور اپنے بابا کی طرح عثمان نے بھی جنگ پہ جانے سے پہلے اپنے گھوڑے کی دم باندھی مگر آپ دوستوں کو دونوں غازیوں میں سے دم باندھنے کا انداز کس کا زیادہ اچھا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر سکس دوستو بامسے کے بیٹے آئبرس کے مرنے کے بعد عثمان جب قبیلے واپس آتے ہیں تو ان کے بائیں کندے میں خنجر لگا ہوا تھا ابھی زخم کو بند کرنے کے لیے خنجر کو فل گرم کر کے اسی جگہ پہ لگانا تھا یہ عمل بڑا ہی دردناک ہوتا ہے مگر عثمان غازی نے موں میں لکڑی کا ٹکڑا نہ رکھا اور اپنی حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ میں تپتا ہوا خنجر زخم کے اوپر رکھ دیا مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ بلکل ایسا ہی ایک سین ارتگرل غازی میں بھی دکھایا گیا تھا جب بلگائے خاتون کا خنجر ارتگرل غازی کو لگتا ہے تو ارتگرل غازی بھی اسی طرح ہی اپنے زخم کو بند کرنے کے لیے گرم کیا ہوا خنجر اپنے دائیں کندے پہ لگاتے ہیں یہ بھی دانتوں میں لکڑی کا کوئی ٹکڑا نہیں دباتے اور اپنی حمد کا شاندار مظاہرہ کرتے ہیں اب فیصلہ آپ کریں گے کہ ان دونوں باپ بیٹے میں سے یہ سین کس نے اچھا پرفارم کیا ہے دوستو ارتگرل غازی سلیبی سلطنت کے شہنشاہ کے قلعے میں چلے جاتے ہیں اور شہنشاہ کو یرگمال بنا کے ان کی گردن پہ تلوار رکھ دیتے ہیں اور پیچھے سے کمانڈر ویسیلس خنجر نکال لیتا ہے بلکل اسی طرح یہ سین عثمان غازی میں بھی ریپیٹ کیا گیا ہے اور اس سین میں سوفیہ دندار بے کی بیٹی آئیگل خاتون کو اگوا کر کے لے جا چکی تھی عثمان غازی آئیگل کو بچانے کے لیے قلعے میں گس گیا اور سوفیہ کے سامنے خود کو پیش کر دیا یہ بھی بلکل اپنے بابا ارتگرل کی طرح ہی سوفیہ کے سپاہی کی گردن پہ تلوار رکھ کے اسے یرگمال بنا لیتے ہیں اور اپنی گرفتاری دے کے آئیگل کو رہا کروا لیتے ہیں نمبر فور دوستو ترکیوں کی تاریخ میں یہ خیل بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ خیل کچھ اس طرح سے کھیلا جاتا ہے کہ قبیلے کے نوجوان جانور اپنے کندوں پہ اٹھاتے ہوئے بھاگتے ہیں اسی خیل کا شاندار مظاہرہ ہمیں ڈراما سیریل ارتگرل غازی میں بھی دکھایا گیا جہاں ارتگرل جانور اٹھائے باقی ساتھیوں کے ساتھ دور لگاتا ہے اور اللہ اکبر کی گونج میں یہ خیل مکمل کیا رہتا ہے بلکل اسی طرح کا ایک سین اسمان غازی میں بھی دکھایا گیا یہ دونوں منظر ہو بہو ایک جیسے ہیں بس کردار بدل دیے گئے اس منظر میں اسمان غازی بھی جانور اپنے کندوں پہ اٹھائے مسکراتے ہوئے دور لگا رہے ہیں اور باقی ساتھیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے بابا کی طرح اسمان غازی بھی سب سے آگے نکل جاتے ہیں تو آپ دوستوں کے خیال میں یہ دور زیادہ اچھی کس نے لگائی ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں نمبر تھری دوستو اس سین کی تو سٹوری بھی ملتی جلتی ہے ارتگرل ڈراما میں کمانڈر آریس اس بات کا جشن منا رہا تھا کہ ارتگرل غازی کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن ارتگرل غازی بام سے اور ترگت کے ساتھ بھیس بدل کے آریس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کی خوشی کو افسوس میں بدل دیا رہتا ہے ارتگرل کے اس زبردست اٹیک سے آریس کو خوب نقصان پہنچا اور وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگیا بلکل اسی طرح ڈراما عثمان میں صوفیہ کو خبر ملتی ہے کہ عثمان غازی شہید ہو چکے ہیں اور سارے قبیلے میں بھی یہ خبر پھیل چکی تھی مگر جب عثمان غازی کو دفنانے جاتے ہیں تب وہ اٹھ کے صوفیہ کے قلعے میں بھیس بدل کے پہنچ جاتے ہیں صوفیہ نے سمجھا کہ شاید شہنشاہ کی طرف سے سپائی آئے ہیں مگر وہ عثمان کے ساتھ ہی نکل آئے دوستو یہاں صرف عثمان غازی اور عثمان غازی کی انٹری ہی سیم نہیں ہوتی بلکہ جس طرح عثمان کے بعد ترگت اور بام سے ایک ساتھ چولہ اتار کے پھینکتے ہیں بلکل اسی طرح عثمان کے بعد گندوز اور بابر چولہ اتار کے پھینک دیتے ہیں یہ منظر بھی ریپیٹ کیا گیا ہے بات یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ جب عثمان غازی نے آریس پہ اٹیک کر کے اسے شکست دی تو وہ قلعے سے فرار ہو گیا بلکل اسی طرح جب عثمان غازی نے صوفیہ کو شکست دی تو دشمن صوفیہ کو بھی قلعے سے لے کے فرار ہو گئے دوستو دونوں سیریلز میں آریس اور صوفیہ کو مات دینے کے بعد باپ بیٹا عیسائیوں کا پرچم بھی سیم سٹائل میں کارتے ہیں ارتگرل نے بھی اللہ اکبر کی آواز لگا کے سلیبیوں کا پرچم کارٹا اور عثمان غازی نے بھی بلکل اسی طرح اپنی تلوار چلا کے پرچم کی رسیاں کار دیں یہی نہیں بلکہ ارتگرل غازی کی انٹری اور عثمان غازی کا سٹائل بلکل ایک جیسے تھے ارتگرل کی انٹری بھی کالے کپڑوں میں ہوئی اور عثمان کی بھی دونوں کے ساتھی بھی سلیبیوں کے روپ میں تھے اور دونوں کا انٹری سٹائل بھی بلکل سیم تھا دوستو یہ سین کائی قبیلے کا ہے جب ارتگرل غازی اور ترگت تلوار کی تیاری میں لگے ہوئے تھے یہ دونوں ہی جوش کے ساتھ نارے لگاتے ہوئے تلوار کے اوپر ہتھوڑا چلا رہے تھے یہ سین پورے کا پورا ہی عثمان غازی میں ریپیٹ کیا گیا ہے مگر یہاں ہتھوڑا چلانے والے بامسے اور عثمان غازی تھے ان کے نارے بھی ارتگرل غازی والے تھے اور ان کا سٹائل بھی بلکل سیم تھا دوستو آخر میں بات کرتے ہیں اس منظر کی جس میں ایک کالین ارتگرل کے سامنے کھولا جاتا ہے ارتگرل کے چہرے پر مسکراہت تھی مگر جیسے ہی یہ کالین ارتگرل کے سامنے کھولا گیا تو غازی کی مسکراہت پریشانی میں بدل گئی کیونکہ اس کالین میں کوئی انعام نہیں تھا بلکہ غازی کے سپاہی کی لاش تھی بلکل اسی طرح یہ سین عثمان غازی میں بھی دہرایا گیا جب سوفیہ کے سامنے اسی طرح کا ایک کالین لائیا گیا تو وہ بھی خوشی سے مسکرا رہی تھی بگر جب کالین کھولا گیا تو اندر سے سوفیہ کے سپاہی کی لاش نکلی سوفیہ کی خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے تو دوستو ڈراما سیریل ارتگرل غازی کے ایسے بہت سے سین عثمان غازی میں ریپیٹ کیے گئے ہیں مگر آج کی اس ویڈیو کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آخر باپ بیٹے میں سے کس کی ایکٹنگ آپ کو زیادہ اچھی لگی ہے ہمیں اس کا جواب کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارے انسٹاگرام پیج کو ابھی تک فالو نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی ہمارے پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں